اس ویڈیو میں ہم ٹینتھ کلاس کی میتھ جنرل گروپ ایکسرسائیس 6.5 کا قویسن نمبر 3 سال کرنے جا رہے ہیں قویسن نمبر 3 ہے اس قویسن کا سلوشن دیکھتے ہیں قویسن میں جو دیوی میٹرکس ا ہے اس کو ہم نے ادھر ایسے ہی لکھ لیا ہے میٹرکس ایک آمارڈ لینا ہے تو میٹرکس ایک آمارڈ لینے کے لیے ہم نے کیا کیا کہ میٹرکس کے نام کے ساتھ بھی دو ورٹیکل لائنز لگا دی اور میٹرکس کے ایلیمنٹس کے ساتھ بھی دو ورٹیکل لائنز لگا دی ہیں is equal to مارڈ لینے کے لیے پہلا اور آخری ایلیمنٹ آپس میں ملٹیپلائی ہوتے ہیں تو مائنس 1 کو مائنس 1 سے ملٹیپلائی کر دیا پھر مائنس لکھا یہ مائنس مارڈ کے فرمولا میں سے آیا اب تھرڈ اور سیکنڈ ایلیمنٹ کو آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے تو ہم نے 0 کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیا مائنس مائنس پلاس ہوتے ہیں تو ہم نے کیا کیا کہ پلاس نہیں لکھا کیونکہ فاسٹ ویلیو کے ساتھ پلاس سائن نہیں ہوتا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ پلاس کی ہے تو 1 کو 1 سے ملٹیپلائی کریں تو 1 ہی آتا ہے یہ مائنس کا سائن ایسے ہی آ گیا اب 0 کو 0 سے ملٹیپلائی کریں تو 0 ہی آتا ہے is equal to 1 minus 0 1 ہوتا ہے اب a inverse فائنڈ کرنا ہے تو a inverse کا فرمولا ہے a inverse is equal to a giant of a divided by a mod a inverse is equal to a giant of a ہم نے لینا ہے تو a matrix کو دیکھیں اس میں پہلا اور آخری element آپس میں ان کی جگہیں تبدیل کرنی ہوتی ہیں تو ہمارے case میں دونوں elements ایک جیسے minus 1 minus 1 ہے تو ہم نے ان کو ایسے ہی لکھ دیا باقی جو دونوں elements ہوتے ہیں ان کی ہم sign chain کرتے ہیں plus کو minus میں اور minus کو plus میں تو ہمارے پاس یہ digit 0 ہے 0 neutral ہوتا ہے اس کے ساتھ نہ plus آتا ہے نہ minus آتا ہے تو اس کو ہم نے صرف 0 ہی لکھ دیا یہ 0 بھی ایسے ہی لکھ دینا ہے divided by a mod a mod کی value مرپس 1 آئی تو ہم نے اس کو 1 کو لکھ دیا a inverse is equal to اب 1 چونکہ division میں ہے تو mat میں division میں 1 ہو تو اس کو ہم ignore کر سکتے ہیں تو اس لئے ہم نے یہ matrix ایسے ہی لکھ دیا ہے یہ جو last value اس کو ہم اگلے page پہ لے جائیں گے so value ہم نے لکھ دیا ہے اب آپ question میں دیکھیں تمہارے پاس ایک equation given ہے تو اس کی ہم نے left hand side لکھی left hand side جائے a inverse a which is equal to اب a inverse کی جگہ ہم نے a inverse کی value لکھ دی جو بھی ہم نے find کی ہے اگر a کی value لکھنی ہے a کی value ہم نے question میں given ہے تو وہاں سے ہم نے اس کی value لکھ لی a inverse a is equal to اب ہم جو next دو matrices ہیں ان کو آپس میں multiply کر دیں گے اب first matrix کی first row کو second matrix کے first column سے multiply کرنا ہے تو first matrix کی first row ہے minus one اور zero تو اس کو ہم نے minus one پھر plus sign اور zero لکھ دیا second matrix کا first column ہے minus one اور zero تو ہم نے minus one اور zero کو لکھ دیا اب ہم نے first matrix کی first row کو دیرہ پھر plus sign اور zero پھر ہم نے second matrix کا second column لکھنا ہے تو 0 minus one لکھ دیا اب first matrix کی second row کو second matrix سے first column سے multiply کرنا ہے تو ہم نے فرس میٹرکس کی سیکنڈ رو زیرو مائنس ون کو لکھا زیرو پھر پلاس سائن پھر مائنس ون سیکنڈ میٹرکس کا فرس کالم ہے مائنس ون اور زیرو تو ہم نے مائنس ون اور زیرو لکھ دیا اب فرس میٹرکس کی سیکنڈ رو کو سیکنڈ میٹرکس سے سیکنڈ کالم سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو فرس میٹرکس کی سیکنڈ رو ہے زیرو مائنس ون تو ہم نے لکھا زیرو پھر پلاس سائن پھر مائنس ون سیکنڈ میٹرکس کا سیکنڈ کالم ہے 0-1 تو ہم نے 0-1 لکھ دیا اب A inverse A is equal to minus minus plus ہوتے ہیں تو plus ہم لکھتے نہیں ہیں فرسٹ پیلیو کے ساتھ تو 1 کو 1 سے ملٹیپلائی کریں تو 1 ہی آتا ہے یہ plus کا سائن ایسے ہی لکھ دینا ہے 0 کو 0 سے ملٹیپلائی کریں تو 0 ہی آتا ہے minus 1 کو 0 سے ملٹیپلائی کریں تو 0 آتا ہے یہ plus کا سائن ایسے ہی لکھنا ہے 0 کو مائنس 1 سے ملٹیپلائی کریں تو 0 یہ آتا ہے کیونکہ 0 کسی بھی چیز سے ملٹیپلائی ہو تو انسر 0 یہ آتا ہے ادھر بھی 0 مائنس 1 سے ملٹیپلائی ہو کے 0 ہو جائے گا یہ پلاس کا سائن ایسے ہی لکھ دینا ہے اگین مائنس 1 کو 0 سے ملٹیپلائی کریں تو 0 یہ آتا ہے 0 0 سے ملٹیپلائی کریں تو 0 آتا ہے دونوں ونز کے ساتھ مائنس ہے تو مائنس مائنس آفز میں ملٹیپلائی ہوتے ہیں تو پلاس ہو جاتا ہے پھر پلاس بہر والے پلاس کے ساتھ ملٹیپلائے ہو تو پلاس 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 ہوتے ہیں 1 کو 1 سے ملٹیپلائے کریں تو 1 ہی آتا ہے اب A inverse A is equal to 1 plus 0 1 ہوتا ہے 0 plus 0 0 یہ ہوتا ہے again 0 plus 0 0 یہ ہوتا ہے 0 plus 1 1 ہوتا ہے اب A inverse A is equal to matrix 1 0 0 1 کو identity matrix کہتے ہیں اور identity matrix کو آئی سے denote کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہم نے یہاں پہ آئی لکھا تو اوپر question میں دیکھیں ہماری جو equation تھی اس کی right hand side بھی identity matrix ہے تو اس طرح یہ prove ہو گیا اس لئے ہم نے لکھا hence A inverse A is equal to identity matrix تو یہ ہمارا answer ہے